بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سب سے پہلے آپ اگر میرے کل کا وی لاؤگ یا پشلے وی لاؤگز دیکھیں تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ یہ اہم رہنماؤں کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب پشلے پندرہ گھنٹوں میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک بڑا بونچال آیا اور معاملہ خراب بھی ہو سکتا تھا یہ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیعہ بردگانوں کا لائف ٹی وی انٹریو میں ان کے پیٹ میں جو درد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا آپ کو مزے کی بات دوں کہ ترکی میں انتخابات جو ہے صدارتی انتخابات دھو رہے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے چودہ وی یہ میں آگے چل کے پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیونکہ ہمارے اس وقت سپریم کورٹ کا کیس بھی چال رہے ہیں اس پر بہت سارے لوگ شاید مایوس بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کس طرح کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ آیا کیا کیا بات ساری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح اٹارنی جنرل کو لمبی لمبی تقریریں اور دلائل سننے سے صاف انکار تو کیا گیا الیکشن کے بارے میں بات کی گی کہ دو ٹوک جواب دیں آپ اور جو آپ کو تاریخ بتائی ہے سوائے اس پر ایک پارٹی کے سارے متفق ہے وہ کون سی پارٹی ہے لیکن اب وہ پارٹی بھی کیا متفق ہوگی ہے نہیں اور شہباز شریف کو سب کے ذہن میں یہ ہے کہ زیراعظم حسن کا آخری دن ہوگا لیکن آخری دن یہ نہیں ہے میں آپ کو پتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں ہمیشہ آپ کو پتا لندن میں ہوتے ہیں لندن میں کچھ اہم لوگ بھی پہنچ چکے ہیں نواز شریفی عمرہ کر کے واپس اپنے وطن لندن جا چکے ہیں وہاں پر جو چار اہم لوگ لندن میں موجود ہیں اس پر لندن پلان میں یہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس پر آپ کو صاف پتا چل دے گا کیا معاملہ ہوا ہے اور نوے کے قریب قانون ساز امریکن آپ کو پتا ہے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت بچانے کے لیے اپنی حکومت پر وہاں پریشر ڈال رہے ہیں یہ کلوبنگ ہوئی جا رہی ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن میں آپ کو پتا ہے ہر ممکن روکنا ہے سوات پختون خواہ دشتگردوں کے حوالے کر کے پنجاب میں چابی والے کھلونے جو ہیں وہ دوبارہ لانچ کیے جا رہے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کمپنی کے جو سہولتکار ہے جو اس وقت ایک اور کردار بھی سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو کیس ہے ظاہر ہے یہ اس وقت تمہاری پریوریٹی میں ہوگا آج کی اس وی لوگ میں کلیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور صورتحال کیونکہ دیکھیں بڑی کنفیوزن ہے اس وقت جس سے پوچھیں جس سے سنیں جس سے وہ آپ کو اصل معاملہ سب کو کسی کو سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ بیانات اور دیتے ہیں لیکن معاملات فیصلے کچھ اور آتے ہیں اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ اور یہ ساری چیز ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو داغ دہلوی کے کچھ اشار سناتا ہوں اس سے آپ کو سکتا ہے فرق پڑھے باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں عذر آتے ہیں اور بلاتے بھی نہیں کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ معاملہ بالکل ان اشار پر اترتا ہے اس لئے میں نے بڑا چن کے یاد کر کے آپ کے لئے رکھے لیں تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میری بات سے آپ متفق ہوں گے آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہوں فنڈز جاری کرے اسحاب ڈار کہتا ہے what is الیکشن پہلے آئین سے انحراف کی فنڈ نہیں دی ہے تین مہینے جھوٹ بولتے رہے کہ ہمارے پاس فنڈز ہے ہی نہیں اب کہتے ہیں ہم نے فنڈز دینے ہی نہیں اندازہ کرے صاف اور ایک طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ دو صوبوں کے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیں کنفیجن کیوں ہے شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے عملہ بھی بلا لی ہے پولنگ سٹاف کی تربیت کا عمل بھی شروع ہو گیا مطلب الیکشن کا محول بن رہے ہیں اب ذرا دوسری طرف دیکھیں ذرا اسے غور سے سنیں قومی اسیمبلی کا سپیکر چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے کہ جی میڈیا میں رپورٹس ہو رہی ہیں سپریم کورڈ کے جیجز کے کومنٹس ان کے فیصلے اس پر خط لکھ رہے ہیں اچھا یہ فیصلہ جو ہے قانون سازی کا اور دوسرا طاقت کے استعمال کا مطلب سپریم کورڈ کی جیج کو چیف جسٹس کو دبا لی انہوں نے آرٹیکل ترہتر اور آرٹیکل سیمٹی نائن ٹو ایٹی فائیو کا ریفنس دی انہوں نے انہوں نے کہا جی آپ کا حقی نہیں ہے کہ آپ سٹیڈمنک اور دوسرے اداروں سیلیکشن کے بارے میں بات بھی کر سکیں اب دیکھا جائے تو اس خط کی کوئی آئینی اور قانونی ایسیت نہیں ہے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اس قانون کی تشریح عدالت کرتی ہے مطلب جو ججز کی فیصلے ہوتے ہیں عدلیہ کی ذمہ داری اب اس میں ایک بہت بڑی دلیل ہے بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ان کے لیے جمہوریت کا سب سے بڑا کل ہے جس کی یہ مثال بار بار دیتے ہیں وہاں جس کی ڈکٹیشن مانتے ہیں جس کی مداخلات اور سازشوں سے ان کے حالات ہوتے ہیں وہاں پر چیف جسٹس جان روبرٹ اسے سینیٹر ڈک ڈرمن نے جو کہ چیئرمن نے سینیٹر جیڈیوشری کمیٹی کا اس نے بلایا کہ آپ ہمارے سامنے ہیں دو میری کو آپ کی تاریخ ہے اور امریکی تاریخ میں بڑا کم ہوئے دو دفع ایسے شئی ججز کو بلایا ہے امریکی چیف جسٹس نے اس کا وہ جو خطہ اٹھا گے ردی میں پھینک دیا انہیں کہا کہ آپ نے چونکہ تاریخ میں صرف دو چیف جسٹس آپ کے سامنے بیش ہونے تیسرا نہیں ہوگا اچھا یہ معاملہ اسرائیل میں بھی چل رہا ہے وہاں بھی پارلیمن اور سپریم کورٹ کے درمیان بالا دستی جو ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے اب یہاں پر جو عمر بن مندیال صاحب ہے کل انہوں نے ریسٹ کیا کل کے دن بڑا کچھ ہوا بڑا کچھ ہوا لوگ تو کہہتے ہیں بڑا میچ ہے سمات شروع ہوگی چیف جسٹس آئیں گے ناراض ہوں گے اڑا اڑو کے رکھ دیں گے لیکن ہوا کیا عید سے پہلے جس طرح تیزی دکھائی دے جا رہی تھی مذاکرات کا پتہ پیپلز پارٹی نے پھینکا پھر پیپلز پارٹی پیچھے بھی ہٹ گی اب یہ شاہ محمود قریشی عدالت کو صاف بتا رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم آئے چیئرمن سینٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے میڈییشن کروا ہے اربیٹریشن اس نے فون کیا شاہ محمود قریشی کو کہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں آپ آئیں ملاقات کریں یہ یہاں پہنچیں وہاں پی ڈی ایم کے مذاکراتی ٹیم کا بندہ ہی کوئی نہیں یہ وقت ضائع کرنے کا بہانہ تھا کہ چیف جسٹس کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آرہی بلکل واضح بات ہے مسلحت کے تقاضے سائیڈ پہ کریں ہاں انہیں مذاکرات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے مجھے بھی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں پہلے شروع میں پھر قانون کی بالہ دستی کی بات کر رہے ہیں ہم محمد قانون کی بالہ دستی کروانی ہے اب لمبی لمبی باتیں نہ کریں اس پہ آئے پوائنٹ پہ سینٹ کا چیئرمن پھر کہتے ہیں نہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے میں مطلب نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل یہ ہے چیئرمن تو چیف جسٹس نے کہا اسے بٹھا کر آپ مذاکرات کروائیں اور پھر فاروق نائک کو یہ بھی کہتے کہ وہاں پہ درہ تیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے آپ بھی بیٹھ جائیں ساتھ مطلب ٹھیک ہے اب چیف جسٹس صاحب یہ جو عمر بندیال صاحب ہیں یہ ان مذاکرات کے شروع میں کہہ رہے ہیں ہمیں سے کوئی فرق نہیں ہم فیصلہ دیں گے اب وہ کروا رہے ہیں دس رکنی پارلیمنٹ بن رہی ہے پانچ رکنی بن رہی ہے تین رکنی بن رہی ہے بات چیز کر کے راستہ نکال ٹھیک ہے میں ایک بات سمجھتا ہوں فیصلہ اصل میں ہو چکا ہے پی ڈی ایم کا اور حکومت کا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم نہیں مانیں گے اور دیکھیں سپریم کورٹ فیصلہ کرے اگر شہباز شریف کی ناہلی کا جو بنتی ہے اب دیکھیں سپریم کورٹ شہباز شریف کو اگر کہتی ہے کہ آپ ناہل ہیں تو یہ آگے سے ریاکشن دیں گے اس کا انہوں نے فیصلہ کیا گھر میں نہیں بیٹھیں گے کم از کم سات مئی تک یہ میری طلاح کی اور اس کی وردات کیا ہے بچنے کے لیے انہوں انہوں نے دیکھے صبح ایک کاغذ بھی کل جو چل رہا تھا بڑا اسیمبلی میں بھی آج صبح پھیلایا بھی تھا ایک بل جس کے ذریعے انہوں نے تبدیل کیا کیا کہ جہاں جہاں وفاقی حکومت کا نام ہے ملتا گرمنٹ کا نام ہے اس کو ہٹا کے انہوں نے کنسرننگ اوثورٹی اوثرائز ملتا جو مجاز اوثورٹی کیا لے وہ ڈال دے جہاں جاں اب ان کو لگا تھا کہ سپریم کورٹ یہ بچنے کے لیے کوشش شباز شیف کو راج فارق کر دے توہین سے بچنے کے جو کہ نہیں کرنا تھا انہوں نے کل بات ہو چکی ساری تو وزیراعظم کے اوپر ساری بات آنی وزیر دفاع یا وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ اب زرداری نے چال چلی کہ اگر ہوا تو یہ چاروں اڑ جائیں گے اس کے لیے میدان صاف وہ اپنا وزیراعظم کھڑا کر دیں گے حاصل والی زرداری کی تو یہی کل اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ زندگی میں بلاوال کو وزیراعظم دیکھنا خواہش ہے اس کے لیے وہ پاکنوں کی طرح لگا ہوا ہے لیکن جسنا مریش پوری اپنی سیاست بچانے کے لیے آپ کو پتا ہے دکھاتے ہیں نا ہندوستانی فلموں میں کل کا شو بھی سی طرح ایک کومیڈی شو نیشنل سیملی میں چلتا رہا مجھے تو میں تو بلکہ دیکھ رہا ہے ہندوستان کے کئی نیوز چینل یہ لائیو اپ دکھاتے ہیں یقین کرو انہیں مزہ آتا ہے اس چیزوں کا سپریم کورڈ اور ججز کی مزمت ہو رہی تھی اور نشر بھی ہو رہا تھا اس کو غصہ بھی ہو رہی تھی اب آئین قانون اور جمہوریت ایک طرف اس کی باتیں ہیں یہاں پر چل رہی ہیں جو آپ سن سن کے تنگ آگے ہیں ایک طرف جسٹس عمر بندیال یہ کوشش کریں الزام ان کی عدالت پر نہ آئے اسی لئے ان کی بہہودہ باتیں بھی سن رہے ہیں الزامات بھی سن رہے ہیں ورنہ آرٹیکل سکس لگا کے مسلحت کے تقاضوں کو پرے کر کے اٹھا کے بار ماریں یہ بیوکوف لوگوں کا بنائے لیکن پیر بگاڑا کی بات یاد آتی ہے کہ نون لیگ اور یہ لوگ طاقت میں ہو تو گردن پکڑتے ہیں طاقت سے نکلے تو پیر پاریمند میں تقریر کرتے ہیں پریس کانفرنسے کرتے ہیں لیکن جب اندر جاتے ہیں چیف کے چیمبر میں یا عدالتوں میں وہاں پیر پکڑ لیتے ہیں اسی لئے پھر میں بات کرتا ہوں ملاقاتوں کی اس وقت ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں پہلی ملاقات تو چین آپ کو پتہ ہو رہے ہیں شی جی پنگ صاحب کی جو ہمارے صاحب ہیں ان کے ساتھ چیف کے کوشش زیادہ زیادہ پاکستان کے لیے پیسہ کٹھا کریں کچھ مہینے اور گزرنے تھا کہ وہاں چین کے صدر جی شی جی پھنگ ہے دیکھیں چین کا اپنے ایک پالیسی ایک سسٹم ہے وہ کہہ رہے ہیں مستحقم حکومت ہے آپ کی کوئی جو مسائل بہت سارے ہیں میں نے کال آپ کو وی لاغ میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے اب یہ تو ملاقات ادھر ہو رہی ہیں ادھر جو ملاقات ہو رہی ہیں اس میں تین چار اہم لوگ لندن پہنچے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں باجوہ صاحب کے بڑے عودوں پر پہنچایا گیا ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی چیف جسٹس سے عید والے دن یہ گھر ملنے بھی گئے اور نواز شریف سے اب جا کر وطن واپس آ رہے ہیں وہاں ملاقات بھی ہو رہی ہیں اب جو اب تک خبریں ہیں مریم نواز کو پاکستان واپس کہہ رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی اور وہ جنید تو بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ پہلے قطر جائیں گے جنید آنکر کی بات کر رہا ہوں جنید صفدر کی نہیں پھر اسیمبلی تحلیل ہو گئی لیکن جہاں تک مجھے پتا جائے سات مئی تک کی سات تاریخ کو اسیمبلی تحلیل کریں گے اور الیکشن کا ماحول بنائیں گے ان کی کوشش ہے ایک سات تمام الیکشن ہو جائیں گے لیکن یہاں پر مسئلہ جو سب سے بڑا گا رہا ہے اور اس کو آپ سمجھ کے آپ کے دماغ میں بات آئے گی کہ نونے پیپلز پارٹی کی الیکشن کی کوئی تیاری نہیں آپ کو ان کے امیدوار نظر آ رہے ہیں یہ ٹکٹس کی تقسیم میں ابھی کرنا تھا چیفہ ارگنائزر مریم نواز نے وہ کہاں ہیں یہاں اتنے اہم موکے پر پاکستان میں ہی نہیں نواز شیف نے عمرے کے بعد پاکستان آنا تھا الیکشن ہے تنا پڑا یہ وہ چلا گیا اپنے میں بطن الیکشن میں سنجیدگی نہیں ہونے پتا ہے نہیں ہونے الیکشن کی فضاء اور محول اس طرح کے احلات آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ خود بتائیں پیپلز پارٹی کی صفحوں میں دیکھے تو وہاں الیکشن نظر نہیں آتا اسیمبلیاں توڑنا پورے ملک میں انتخابات کرانا یہ ان کے لئے بڑا مشکل کام بنا ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات نہ ہو اور اس پر پھر سعودی عرب کی طرف سے یہ محمد بن سلمان کی فیملی میں انہوں نے جو کوششیں کی وہ بھی ناکام ہوئی بری طرح نہیں ملے وہ سعودی خاندان وغیرہ ورنہ یہ تصویریں تھیں بڑا دھچکہ لگا ہے ان کو دل برداشتہ ہے دو نمبر دوزار سولہ کی تصویر نکال کے لگاتے رہے ہیں پکڑیں گی وہ ساری نونلی کیوں ساری ہے ورنہ ولی آید ملے اور تصویر ایک نہ آئے خیرووٹ کی عزت کا جنازہ تو لے کرسو شہرائے دستور پر گھوم رہے ہیں دیکھنا ہو آپ دیکھنے جا کریں مجھے افسوس ان میڈیا کے دانشوروں پر ہے جو اسے جمہوریت کی جیت قرار دے رہے ہیں پھر جمہوریت کی جیتا تو پھر خالد مقبول کے ساتھ جو کال کراچی آئی آئی چندری کا روڑ پر ہوا پھر وہ بھی جمہوریت کی جیت کا حصہ ہے سپریم کورٹ ایک ساتھ الیکشن کروانے کی اب یہ درخواست دینے جا لے تاکہ اس دوران جو دھاندلی کا منصوبہ ہے نادرہ کے ساتھ کیا وہ بھی کامیاب ہو جائے اچھا ان کے ساتھ ساتھ کمپنی کے جو سہولتکار ہے ایک چود ناثر میں مموسہ میں چیر میں نے پاکستان اس کے لی کے کپلوں کے بڑی مشہور برینڈ ایشہ پوش اس کے زیادہ چیف ایکزیکٹیب بھی ہیں مزید ان کی بانے میں ذات کے تفصیل یہ ہے اصل اکار کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کی اسیمبلی بحالی کی پٹیشن دائر ہوئی ہے یہ انہوں نے کی ہوئی ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم سے بحال کروا لے یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے کمپنی کے بڑے قریم ہے جس طرح وہ انہوں نے اقبال حیدر جس نے وہ جنب آجوا کو نکالنے سے عمران خان کے ٹائم اپریل میں ایک پٹیشن دائر کی سو موٹو جاری کی کمپنی کو ان کا فائدہ ہوتا ہے ان سے سہولتکاروں کو لانچ کرنے کا منصوبہ بھی ان کے پاس پڑھا ہوا اب یہ ایک بڑے سہولتکار ان کے آپ دیکھیں ساد رزوی صاحب وہ آرے ہیں جی گیارہ مئی کو اسلامباد میں اتجاج کرنے گیارہ مئی اب ان گیارہ دنوں میں پٹرول میں کیا فرق آگئے سستہ ہوگا مہنگو کس طرح اتجاج کی کیا تک کیا بنتی ہے ان کا مطالبہ اور دیکھیں دعویٰ کرتے ہیں مذہبی جماعت کا نائرہ ان کے آپ سنیں پٹرول کی قیمتوں میں کمی اسلامی نفاظ کی بات کریں قرآن کے نفاظ کا مطالبہ کریں سعودی نظام ختم کروائیں لیکن نہیں ان کے بس کتنے مواقع ایسے ہیں لانگ مارچ کے پورا پاکستان پوری امت مسلمان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مثلا یہ جب شہباز شریف و بلاول زرداری فرانس کے مزیراعظم کو ملے آپ کو یاد آپ فرانس کے معاملے پر کیا کا ہوا انہیں لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہئے تھا بھارت میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی لانگ مارچ کرتے لوگ کٹھے جڑتے دنیاوں کے ایک میسیج جاتا امن کا الیکشن کی تاریخ نظر آئی لانگ مارچ کا اعلان اب جس یا تو پھر چودہ تاریخ کو الیکشن جس دن الیکشن لانگ مارچ رکھ لیں ان کے والد صاحب کو بہت بڑا نام اگر آپ ان کے تمام ان کے دھرنے دیکھیں سعاد رزوی صاحب کے خاص طور پر عمران خان کی حکومت خلاف تو تقریباً ڈیڑھ ایک سو قریب جو ہے وہ کارکون اس دنیا سے رخصت ہوئے بلکہ کسی بڑے فورم پر ان کے لئے کوئی آواز اٹھائی سوائے تصویریں لگانے کی دور کوئی فیار درج کرائی ہو ابھی جو حویلیاں یا ٹیکسلا کے پاس جو واقعہ ہوا تھا انہوں نے باقاعدہ طور پر خود سعاد رزوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کروا رہا یہ عمران خان کی حکومت نہیں کروا سکتی یہ ہمیں پتہ ہے کمپنی کروا رہی اور کمپنی کے خلاف کھڑے تھے لیکن پھر اچانک چراغوں میں روشنی نہ رہی یہ بھی کمپنی کو پیارے ہو گئے اب جب چاہے کمپنی کا دل چاہے تھپکی لگایاں چابی دیں وہ دوبارہ آج دیں سستہ پٹرول کروانا ہے انہوں نے کیا کمپنی بند کروانے آج ہے یا سعودی عرب میں لانگ مارچ کرنا ہے دس ابھی ایک سال ہونے والے ہیں اس حکومت کو کتنی مہنگائی پہ مارچ کر چکے ہیں نعرے مار رہے ہیں ایسے جیسے خدا رہا خاصت دین پر حملہ ہے سیاست کرنا ہے ان کا آگ ہے اور بالکل کرنا چاہیے لیکن مذہب کا لبادہ نہیں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ابھی پہلے وہ فضل اور ایمان جیسے لوگوں سے بغت رہی ہے اب مزید اس طرح کے چابی والے ہم نہیں یہ غلط چیز ہے اب تحریکی درست سمت پہ کھڑے ہوں اور ایک ریکارڈ کے لیے میں بات تو دوں ان کے والے صاحب کے ساتھ میری بڑے اچھے مراسل تھے میرا وہ نام نہیں لیتا مجھے شاہ صاحب کہا کرتے تھے ایسے جس نے گالی دین ہے مجھے تو بابا جی نراز ہوں گے ان سے یہ یاد رکھی گا تحریک انصاف کے حکومت اس وقت جو کر رہے ہیں لوگ وہاں پر امریکہ میں بھی لابنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو قانون ساز ہے وہاں کے نوے کے قریب انہوں نے لیٹر لکھے دیا ہے ٹونی بلنگن کو دیا ہے کہ آپ ڈیموکرسی کی بہالی کروائیں ابھی شہباز گل کی بھی بہت بڑی ملاقات ہیں اب آپ دیکھیں شہباز گل کو آپ کوئی ہاتھ نہیں لگائے یہ میری بات آپ کے لکھ کے رکھ لیں شہباز گل نے یہی غلطی کی تھی کہ سارا کچھ امریکن ہوتے ہوئے اس نے کہا نہیں میں تو پاکستانی بن کے کوشش کرتا ہوں وہ چاہ پر دات ہوئی اس کو پتا چلا نہیں آ رہی ہے تو ادھر تو کام خراب ہے کمپنی تو مانتی ہیں ان لوگوں کی اب دیکھیں جو سارے ماملاکات ہیں اب میں طیب رجب اردگان کی بات کروں چودہ مئی کو وہاں صدارتی انتخابات ترکی میں رجب طیب اردگان روس کی حمایت کرتے ہیں پوٹن کے ساتھ کھڑے ہیں یوکرین کی جنگ میں اور مغرب انہیں لگتا ہے کہ روس کے وفت نے ان کے ساتھ یہ زیر دی ہے ان کو طبیعت ان کی لائف ٹی وی کے دوران ونسٹی کو خراب ہوئی بدھ کو بعد میں انہوں نے کہا جی کوئی اطلاعات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے پوٹن جو تھا وہ انہیں ملنے ترکی آنے کے لئے تیار تھا اب ان کی الیکشن کی مہم بھی چل رہی ہے کل انہوں نے آج انہوں نے بلکہ تین جگہ جانا تھا وائس پریزیڈنٹ جا رہے ہیں ان کا اور مزے کی بات ہے اس کے انعامات بھی انہوں نے دیئے پاکستار کے سپائی مانگے ہیں ہم زلزلے میں مدد کرنے ان کو بھی دیئے ہیں ساتھ ساتھ ترکی کے ایک ریٹائیٹ کرنل کو بھی دیئے ہیں انہوں نے یہ نام ظاہر ان کو اپنا مفاد دیکھتے ہیں یوکرین روس کے تنازع کو حل کرانے میں تیب رجب اردگان کا بڑا اہم گردار ہے اور یہاں پر ابھی دیکھیں چین اپنا ایک وفت بیج رہا ہے یوکرین میں معاملات ٹھیک نہیں اور اگر چین کا چین کا روا دیتا ہے ان کے تعلقات روس کے تعلقات تو ٹھیک ہیں ان کے تو بہت بڑا انقلاب ہے آپ پھر امریکہ کو خداحافظ کری دیں بڑی انٹرنیشنل لیول کی گیم شروع ہو جائے گی اور اس طرح دیکھیں دنیا میں کوئی تقریباً آٹھ کے دس ملک ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا دنیا میں سیاسی بہران شروع کرنا ہو یہاں معاملات خراب کیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو ریکارڈ سے پوری تفصیل سے دلیل سکتا اسرائیل ہو گا یکرین ہو گا اسرلنکا میان مار افریقہ کے کچھ مول گا آپ دیکھ لیں پاکستان سر فیرست یہ وہ تمام ممالک ہے جہاں امریکہ اور نیٹو کا حصر اور حصر موجود ہے یہاں پہ لوگ مسلک پہ مذہب پہ لسانیت پہ فرقوں پہ بٹ جاتے دو منٹ میں تقسیم ہو جاتے ہیں جب تقسیم ہو تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے ذرا سی چنگاری پھینکے آگ لگ جاتی اب یہ وی لاگ میری بہت لمبا ہو جائے گا اسپین شنل لیکن میں آگے نیکس والا شروع کروں کو کوشش کروں کو اسپین سارے ٹچ دوں بہت ساری ایسی خبریں جو امریکہ سے ریلیٹڈ ہیں بھی جو ہندوستان سے ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں پتہ تو ہونا چاہیے دنیا میں ہو کے آ رہا ہے کہ ہم سارا دن چیز جیسے بندیال صاحب کی بات ہے بندیال صاحب آ کے ایک ہومیوں پہتے کے ایک پھکی دے کے نکل جائے گا پتہ نہ چلے ہوا کیا ہے اگلی تاریخ دے دیں پوری بائیس کروڑ کا عوام اس وقت جو ایک سٹیگنٹ اور اکمد اس پاہول میں بنی ہوئے جمعود میں کہ آپ کو فیصلہ کریں آپ کہیں مسئلہت کیا قانون کے ٹھیک ہے آپ انہیں نہیں شہید کرنا چاہتے نہیں نائل کرنا چاہتے لیکن اس کے علاوہ پھر اگلہ حل دے دیں مذاکرات کریں کون سے مذاکرات بہرحال اس پر اگلی ویڈیو پہ بات کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکل اجازے اللہ حافظ